ہلو فرینز بہت بہت سواغت ہے آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل گھرے لوشک چھپر فرینز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کو اپنے گھر کی یہ واشنگ مشین دیکھئے یہ کتنا گندہ ہو چکا ہے اس کو بلکل ہی نئے کی طرح چمکا کر دکھاؤں گی اٹھری کتنی کمال کی ہے کہ اگر آپ اس سے گندے سے بھی گندے سمان کو اگر صاف کرتے ہیں تو بلکل ایزی طریقے سے نئے کی طرح چمکنے لگے گا فرینز تو چلیے میں آپ کو اس ٹرک سے اپنے اس واشنگ مشین کو دھو کر دکھاتے ہوں یہ دیکھئے جیسے آپ کے گھر میں بھی ہوگا کپڑا واش کرنے کا مشین اور بہت دن تک یوز کرنے سے بلکل گندے ہو گئے ہیں تو آپ بھی اسی ٹرک سے اپنے مشین کو شفائی کریں آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے مشین کیسے نئے کی طرح چمکنے لگے گا آپ چاہے تو پلاسٹک کے بالٹیاں ہو گیا مگ ہو گیا خورشیاں ہو گیا ان سب کو بھی بلکل نئے کی طرح چمکا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ کتنا گندہ ہو چکا ہے ہم اس کو نہنے والے جگہ پر رکھتے ہیں پانی اس میں ہمیشہ یوز ہوتا ہے گندے کپڑے دھولتے ہیں تو اس میں کتنے سارے گندگی جمع ہو چکا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں ڈیٹرزن پاوڈر کے جھاچ کے وجہ سے شابون پانی کے جھاچ کے وجہ سے یہ کتنا گندہ پڑ چکا ہے یہ دیکھئے یہ روز یہ روز ڈیلی اوز ہونے والا مشین ہے ہمیشہ اس کے آس پاس پانی بہتا رہتا ہے جیسے کہ ہم اس کو اپنے بات روم میں رکھتے ہیں تو نل کھلا ہو گیا ہے اس میں سے بھی پانی گرتا ہے تو چھٹکتا ہے تو اس کا بھی داغ جو ہے اس میں پورے لگ جاتا ہے یہ دیکھئے میں اس کے ڈھککن کو آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اس میں کتنے سارے میل جمع ہو چکے ہیں پورا پیلا پڑ چکا ہے ہمارا مسین پورا داغ لگ چکے ہیں آپ خود دیکھئے اس کو ہم روز صاف نہیں کر سکتے ہیں ہم صاف کرتے ہیں اس کو لیکن اتنے اچھے طریقے سے یہ صاف نہیں ہو پاتا ہے لیکن فرنس اگر آپ اس کی صفائی پندرہ دن میں ایک بار کرتے رہیں گے اس ٹریک سے جو بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کے واشنگ مسین جو ہے وہ بلکل ہمیشہ ہی نئے کی طرح چم چم آتے رہے گا آپ کا مشین چاہیے کتنا بھی پرانا ہو بلکل نئے کی طرح دیکھنے لگے گا صاف کر کے دکھاؤں گی تو چلیے میں آپ کو بتاتے ہوں کس کے لئے کیا کیا کرنا پڑے گا تو آپ سب سے پہلے گنگونا پانی لے لیجئے پانی آپ کو زیادہ نہیں لینا ہے دیکھئے ایک دو مگ ہی لینا ہے جتنے ہم واشنگ مسین کی صفائی کریں گے پھر ہمیں اس میں لینا ہے دو چمچ ڈیٹرزن پاورڈر دو مگ پانی لیے ہیں تو دو چمچ ڈیٹرزن پاورڈر لیے ہیں جتنا زیادہ پانی لوگے اتنا زیادہ ڈیٹرزن پاورڈر لگے گا پانی ویسے زیادہ نہیں لگے گا صرف دو مگ لگے گا تو دو مگ پانی لیے ہیں اس میں ڈیٹرزن پاورڈر ڈالے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے سوڈا یہ دیکھئے یہ سوڈا ہے فرینز کھانے کا سوڈا ہے ہم اس کو ایک چمج ڈالیں گے جیسے ہم نے دو چمج ڈیٹرزن پاورڈر لیے تھے اور اس میں اس سے جشٹ آدھا ہم اس میں سوڈا ڈال دیں گے سوڈا ڈالنے کے بعد ہم اس کو ہلا دیں گے پانی گنگنہ رہے گا آرام سے کیجئے گا ہاتھ جلے بھی نہ اس کا گھول تیار کر لیں گے گھول تیار کرنے کے بعد اچھے سے ہم اس کو واشنگ مشین میں کپڑے کی سہتہ سے لگائیں گے کپڑا ہمیں گدی دار لینا ہے جس سے اس کی صفائی کرنے میں آشانی ہو پھر ہمیں مشین میں لگا دینا ہے ابھی ہمیں ہلکا ہلکا لگانا ہے اس کو زیادہ رگڑنا نہیں ہے ابھی کپڑے کی سہتہ سے گدی دار کپڑے کی سہتہ سے پوری چاروں طرف واشنگ مشین کے اس کے ہمیں لگا دینا ہے جیسے کہ ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں ویسے مطلب اس کو بولے تو بھیگا کر رکھ دینا ہے اس کو ہم جب اس طریقے سے بھیگائیں گے تو کیا ہے سوڈا اور تیرزن پوڑر اور گنگنا پانی گندگی کو صاف کرنے کے لئے بہت ہی بہت ہی بہترین اور پاورفل ٹرک ہے تو اس طریقے سے آپ کو ہلکا ہلکا سبھی طرف لگا دینا ہے چاروں طرف کپڑے کی سہتہ سے ہمیں مشین میں پانی کو لگا دینا ہے اس کے اوپر میں لگائیں گے یہ دیکھئے بٹن میں آپ کو بہت ہی سودھانی پور وقت کرنا ہے بٹن کے اندر پانی نہ جائے آپ کا پانی کپڑے میں زیادہ نہ رہے ہلکا ہلکا رہے اور اس طریقے سے آپ دھیرے دھیرے سے اس میں پانی کو لگا دیجئے اس طریقے سے یہ دیکھئے آپ کو وائر بھی بہت ہی کیر فر رکھنا ہے وائر میں بھی پانی نہیں جانے دینا ہے بس ہلکا ہلکا اس طریقے سے لگانا ہے اگر آپ ایسے لگائیں گے تو آپ کے بٹن میں کوئی بھی پانی نہیں جائے گا ڈائریکٹ بٹن میں پانی نہیں ڈالنا ہے ہمیں ہلکا ہلکا کپڑے سے ڈالنا ہے اس کے بعد اندر میں ڈال دیں گے جہاں پر ہم کپڑا واش کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ اندر کتنا گندہ ہو گیا ہے کیونکہ سارے گندے کپڑے ہم اسی میں دھوتے ہیں اس کا بھی میل جمع ہو جاتا ہے اور کپڑے دھوتے سمیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہو پاتا ہے کہ ہم اتنے اچھے سے اس کو رگڑ کے ساف کر سکے اس وجہ سے دھیرے دھیرے کیا ہے کہ پورا میل اسی میں جمع ہو جاتا ہے تو اس کو ہم دھیرے دھیرے سے کپڑے کی سہتہ سے ایسے لگا لیں گے اور اس کو لگا کر ہمیں کم سے کم پانچ سے سات منٹ کے لیے چھوڑ پانچ سے سات منٹ بعد جب آپ اس کو رگڑے گے تو میل جو ہے وہ پوری طریقے سے بھیگ جائے رہے گا اور بہت ہی آسانی سے نکلنا چالو ہو جائے گا اس کا میل جو ہے بہت ہی آسانی سے ساف ہو جائے گا آپ کو زیادہ رگڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی فرنس کیونکہ سوڈا اس میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جو درزن پاورڈر کے ساتھ سوڈا اگر آپ سوڈا ڈال دیں گے تو آپ کا کیسے بھی زدی سے زدی میل ہو بلکل آسان طریقے سے ساف ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے اس کو قریبا پانچ منٹ تک بھگو کے رکھ دیا تھا اس کو وہ پانی کو اچھے سے لگا کر اب اس کی ہم صفائی کرنا چالو کریں گے تو دیکھئے یہ دیکھئے اب پانچ منٹ کے بعد اس کو ہم کپڑے سے رگڑیں گے تو میل جو ہے وہ کتنے آسانی سے نکلے گا آپ دیکھئے کیسے دیکھ رہے ہیں کیسے بچ بچ سے میل نکلتے جا رہے ہیں پور کتنے طریقے سے گندگی جمع ہو گیا تھا اب یہ کتنے آسان طریقے سے نکر رہے ہیں دیکھئے زیادہ رگڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی ہے یہ دیکھئے فرنس یہ کتنے آسان طریقے سے ساف ہو رہے ہیں اس کو ہمیں بس ہلکا ہلکا رگڑنا ہے اور یہ کتنے اچھے طریقے سے ساف ہو رہے ہیں اگر آپ اس میں سوڈا نہیں ڈالتے کیول ڈیٹرزن پرودر سے ساف کرتے تو اتنا جلدی یہ میل جو ہے وہ نہیں جاتا ہم نے اس میں سوڈا اٹکے ہیں تو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہلکا ہلکا کپڑا سے رگڑیں گے اور اس کو دھیار رہے اس پانی کو لگا کے ہمیں پانچ سے سات منٹ چھوڑنا ہے تب ہی ہمارا میل جو ہے وہ آسانی سے ساف ہوگا یہ پلاسٹک ہے اگر ہم تار برس سے کسی اور چیز کا یوز کریں گے تو پورا سکریچ آ جائے گا اس لئے ہم کیول اس کو کپڑے سے رگڑیں گے اس طریقے سے یہ دیکھئے اب خود دیکھ سکتے ہیں فرنس کتنا گندگی جمع ہو گیا تھا کتنا جدی میل تھا اور یہ اب کتنے آسان طریقے سے ساف ہو رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کا اوپر کا بٹن شاف کریں گے یہ دیکھئے بٹن بھی ہمیں حلکہ حلکہ کپڑا سے ہی رگڑنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے اچھے طریقے سے ساف ہو رہے ہیں اس کا میل کتنے آسان طریقے سے نکر رہے ہیں اس کے بٹن کو بھی ہمیں بہت ہی کیئر فلی ساف کرنا ہے آپ چاہے تو حلکہ حلکہ بٹن کو برس سے ساف کر سکتے ہیں یہ دیکھئے آپ تود برس سے حلکہ سے اس میں کپڑے دھونے کا سابور لگا لگا کے آپ ہلکا ہلکا بٹن میں رگڑیے کپڑے سے کریں گے کپڑے سے رکڑیں گے تو اس کا سارا پانی جو ہے وہ بٹن کے اندر چلا جائے گا اس لئے ہمیں بٹن کو ٹوٹ برس جو ہوتا ہے اسے صاف کرنا ہے آپ کوئی پیسہ گندہ سا ٹوٹ برس لے لیجئے جب آپ پرویوز نہیں کرتے ہیں اس سے آپ بٹن کو ہلکا ہلکا صاف کر لیجئے اس کے سربی طرف اچھے سے ہمیں رگڑ لینا ہے اس کے اندر میں یہ دیکھیں کتنا گندگی ہو گیا ہے تو ہم اندر میں پہلے اچھے سے رگڑ لیں گے اس کے باہر کو رگڑ لیں گے سبھی طرف کو اچھے سے رگڑ لینا ہے کپڑے سے اس کو ہم کیور پانچ منٹ ہی پانچ سے سات منٹ ہی بھیگا کر رکھیں گے اور اس کے بعد ہم جب رگڑیں گے تو ہمارا واشنگ مشین کا جو گندگی ہے وہ آٹومیٹک ہی نکلنے لگے گا ہمیں اسے کسی بھی لکیلے چیز سے تار برس سے یا کسی چیز سے زیادہ مہنت کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے فرینز اگر آپ سوڈے سے ڈیٹریزن پاڈر اور کنکنہ پانی سے اگر گندے سے بھی گندی میل پلاسٹک کے برطنوں سامانوں کو دھوتے ہیں تو بلکل ہی نیا کی طرح چمکنے لگے گا آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اب اس کو ہم اچھے سے واش کر لیں گے پانی آپ کو بہت ہی کیرفولی ڈالنا ہے بٹن کے اندر نہیں جانا چاہیے آپ دیکھئے یہ دیکھئے یہاں کتنا انمہ یہاں پاس کتنا بن لگی جوان تھا میں نہ خل سے نہ کھوڑی تھی اس سے ہی نہیں نکلا تھا آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنا زدی میل تھا اور ابھی آپ دیکھئے کیول سوڈے سے ہی اور ڈیٹریزن پاڈر سے میں نے اس کو صاف کیا ہے آپ کے سامنے ہی صاف کیا ہے میں نے کوئی تار برہ سے کسی بھی ہارٹ چیز نوکیلی چیز کا استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ اس سے ہمارا پلاسٹک خراب ہو جائے گا اسکریچ آ جائیں گے صرف کپڑے سے ہی میں نے اس کو واش کیا ہے کپڑے سے ہی رگڑ کے دھویا ہے اور بلکل کتنے نئے کی طرح ہمارا واشنگ مسین جو ہے وہ دیکھنے لگا ہے آپ خود دیکھئے اس کا سارا دام تھبا جو ہے وہ بلکل آسانی سے گل چکا ہے تو اس کو ہم پانی ڈال لیں گے پھر اس کو ہلکا ہلکا کپڑا سے صاف کر لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھئے بٹن کو وہاں سا دھانی پروک کرنا ہے آپ خود دیکھئے میرا واشنگ مسین جو کتنا گندہ ہو گیا تھا اس کو میں نے بہت دن سے واش نہیں کیا تھا کیول پانچ سے سات منٹ میں کیسے نئے کی طرح چمکنے لگا ہے آپ دیکھئے اور ہمیں بتائیے کہ آج کا ایک ٹرک آپ کے لئے کام کر رہے کی نہیں آپ بھی اسی طریقے سے اپنے گھر میں اپنے پلاسٹک کے سمانوں کو دھوئیے اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمارا یہ ٹرک کیسا لگا امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہمارا ویڈیو ضرور پسند آئے گا سو فرنس اسی طریقے کی یوسفول ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل گھریلو شکچہ کو شسکرائب کیجئے اور ساتھ میں جو بیل ارکان کا بٹن دے اس کو ضرور پریش کریں تک کہ میں جب بھی کوئی نئے ویڈیو پروٹ کروں اس کا نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکال